جب قیامت کا دن آئے گا تو خدا کے خوف اور دہشت کا حال یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی شخص بول نہیں سکے گا سناٹا چھایا ہوا ہوگا خاموشی چھائی ہوئی ہوگی ہر بندہ خاموشی خاموش ہر جان کو اپنی فکر لگی ہوئی ہوگی لاکھوں کرونوں کی تعداد میں انسان ہوں گے عربوں گھرموں کی تعداد میں لوگ ہوں گے مگر خاموش ہوں گے کوئی بول نہیں رہا ہوگا ششتر ہوں گے ہر کسی کو اپنی جان کی لگی ہوئی ہوگی اللہ غصے میں ہوگا ہائے جب قیامت کا زلزلہ بپا ہوگا جب قیامت کا زلزلہ قائم ہوگا ایک دم آسمانوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر برسنا شروع کر دیں زمین پر برسیں گے جیسے ہی آسمانوں کے ٹکڑے زمین پر برسیں گے زمین آسمانوں کے ٹکڑے کو برداشت نہیں کر پائے گی ایک دم زمین پھٹ جائے گی جب زمین پھٹے گی تو قبرستانوں میں مردے لوگ زندہ ہو کر اٹھیں گے اللہ کے حکم سے ان کے اندر دوبارہ روح ڈالی جائے گی ان کے اندر دوبارہ جان ڈالی جائے گی یہ مردہ لوگ اٹھیں گے اٹھتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کریں گے میدان حساب کی طرف دول لگا دیں اس وقت سناٹا چھایا ہوا ہوگا خاموشی چھائی ہوئی ہوگی اللہ کا خوف ان پر اس طرح حاوی ہوگا اللہ کی دہشت ان لوگوں پر اس طرح سوار ہوگی اللہ کی دہشت نے اللہ کے خوف نے ان سب کو پریشان کیا ہوا ہوگا ہر کسی کی زبان پر ہائے ہائے کی آواز نفسی نفسی کے لفظ جاری ہوں گے میرا اللہ فرماتا ہے قیامت کے بازار میں دو طرح کے لوگ ہوں گے یہ جو بھاگ دوڑ کر رہے ہوں گے نا ان بھاگ دوڑ میدان حساب کی طرف جو لوگ جا رہے ہوں گے ان لوگوں میں سے دو طرح کے لوگ ہوں گے ایک خوشبخت لوگ ہوں گے ایک بدبخت لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ بدبخت لوگ کا حال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان کا حال یہ ہوگا فرمایا لوگ میدان حساب کی طرف دول لگاتے جا رہے ہوں گے لیکن بدبخت جو لوگ ہوں گے یہ سیدھا جہنم کی طرف دول لگاتے جا رہے ہیں سناٹا چھایا ہوا ہوگا بس ان کے چلنے کی آواز لوگوں کے کانوں میں آ رہی ہوں گے کہ لوگ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں لوگ چل رہے ہیں پاؤں کی آواز آ رہی ہوں چلنے بھاگنے کی آواز کی علاوہ کوئی اور آواز ان کے کانوں تک نہیں آئیں آپ یہاں بیٹھے ہیں آپ کے کانوں میں پنکھوں کی آواز آ رہی میرے بولنے کی آواز آپ لوگ سن رہے ہیں آپ بہر جاتے ہیں چرندوں کی آواز پرندوں کی آواز ہر وقت آپ لوگ کے کانوں میں گونچتی رہتی ہے فرمایا قیامت کا دن ہوگا سناٹا چھایا ہوا ہوگا اللہ کا خوف ان لوگوں پر اس طرح تاری ہوگا اس طرح ڈرائیا ہوا ہوگا کہ یہ لوگ خاموش ہوں گے سوائے ان کے چلنے کی آواز کہ کوئی اور آواز ان کے کانوں تک نہیں آئے فرمایا دو طرح کے لوگ ہوں گے ایک بدبخت لوگ ہوں گے ایک خوش قسمت لوگ ہوں گے بدبخت لوگ کے بارے میں میرے اللہ نے قرآن مجید میں رشاد فرمایا ہے فرمایا اب باقی والے لوگ میدان حساب کی طرف بھاگ دوڑ کر رہے ہوں گے مگر یہ لوگ جہنم کی طرف بھاگ دوڑ کر رہے ہیں آگ کی طرف بھاگ دوڑ کر رہے ہیں جیسے ہی یہ لوگ جہنم کے قریب جائیں گے فرشتے ان کو اٹھائیں گے جہنم میں پھینک دیں گے اب باقی والے لوگ کے چلنے کی آواز آ رہی ہوگی ان کی آہیں نکلنے کی آواز آ رہی ہیں ان بدبخت لوگ کے چیخنے کی آواز آ رہی ہیں ان کی چیخنے کی یہ آواز اتنی خطرناک آواز ہوگی کہ پوری کائنات کے لوگ سن کر مزید ہی زیادہ پریشان ہو جائیں ان کی چیخیں سنیں گی ان کی فریادیں سنیں گی کہ ہمیں بچاؤ ہمیں بچاؤ ہمیں بچاؤ اب یہ تو بدبخت لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے خوش بخت اور خوش قسمت لوگ کا حال بھی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے فرمایا خوش قسمت لوگ جو دنیا میں سارے کام چھوڑ کے مجھے سجدہ کیا کرتے تھے نماز پڑھا کرتے تھے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے دن رات اللہ اللہ کیا کرتے تھے فرمایا ان ہاتھوں میں کسی کو عیسیٰ نہیں دیا کرتے تھے کسی کو تکلیف نہیں دیتے تھے دماغ سے غلط سوچا نہیں کرتے تھے زبان سے غلط بولا نہیں کرتے تھے کانوں سے غلط سنا نہیں کرتے تھے یہاں پر کسی مسلمان بھئی کے لیے نفاق نہیں رکھا کرتے تھے یہاں پر صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت رکھا کرتے تھے ایڑی مارک نہیں چلا کرتے تھے فخر اور غرور نہیں کیا کرتے تھے مزلوں پر ظلم نہیں کیا کرتے تھے غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے مزلوں کے سر پر مدد بھرا ہاتھ رکھا کرتے تھے فرمایا ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا خوشبخت انسان قرار دیا ہے کہ یہ خوشبخت لوگ ہوں خوش قسمت لوگ ہوں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو قیامت کے دن بھی عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب ہوگا میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میں تمہیں ایک مزے کی بات سناتا ہوں جی یار سوئی فرمایا قیامت کا دن ہوگا نفسہ نفسی کا علم ہوگا میرا اللہ فرمایا گا اس گنہگار کو اٹھاؤ چہنم میں پھینک دو اس کی ایک نیکی کم ہے کیوں ہے اب فرشتے اس گنہگار کو اٹھائیں گے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے اب یہ گنہگار کہے گا مالک اگر ایک نیکی مجھے کہیں نہ کیسے مل جائے پھر تو معاف کر دو میرا اللہ فرمایا گا بالکل معاف کروں گا جاؤ ایک نیکی لے کے آؤ یہ بندہ نکل پڑے گا اپنے باپ کے پاس جائے گا مجھے ایک نیکی دے گا کہا نہیں باپ اسے دیکھ کر دور بھاگے گا میرا اللہ قرآن مجید کے اندر اشارت فرماتا ہے قیامت کے دن آدمی ایک دوسرے سے ڈر کر دور بھاگیں گے بیٹا باپ سے بھاگے گا ماں سے بھاگے گا بہن سے بھاگے گا بہن بھائی سے بھاگے گا دور دور بھاگتے چلے جا رہے ہوں گے میرے نبی نے فرمایا یہ لوگ ایک دوسرے سے اس لیے دور دور بھاگتے چلے جائیں گے اس لیے کہ کہیں یہ مجھ سے کوئی ایک ادھی نیکی نہ مانگ لے میرا باپ مجھ سے کوئی ایک ادھی نیکی نہ مانگ لے میری ماں مجھ سے کوئی ایک نیکی نہ مانگ لے ہر کسی کو اپنی فکر ہوگی ہر کسی کو اپنی جان کی فکر ہوگی خدا کا خوف ان کے سنوں پر تاری ہوگا ایک دوسرے سے بھاگیں گے دوڑیں گے اللہ اکبر میرے نبی فرماتے ہیں یہ شخص اپنے باپ کے پاس جائے گا مجھے ایک نیکی دے دو ایک نیکی کام پڑ گئی ہے باپ کہے گا نہیں بیٹے میں باپ تھا صرف دنیا میں تیرا باپ تھا یہاں پر تو مجھے اپنی لگی ہوئی ہے ماں کے پاس جائے گا ماں کہے گا بیٹے نہیں میں ماں تھی لیکن دنیا تک یہاں پر میں تیری کچھ نہیں لگتی یہاں تو ہر کسی کو اپنی لگی ہوئی ہے مجھے تو خود کے نیکیوں کی ضرورت ہے اپنے بھائی کے پاس جائے گا بھائی دنیا میں تو کہتا تھا کہ میرا بھائی میرا بازو ہے اب بازو کو ایک نیکی ضرورت پڑ گی نیکی تو کہے گا نہیں بھائی بھائی تھا بس دنیا تک یہاں کوئی بھائی بھائی کا نہیں یہاں بہن بھائی کی نہیں بھائی بہن کا نہیں بیٹا باپ کا نہیں بیٹی ماں کی نہیں یہاں کوئی کسی کا نہیں اس کو ایک نیکی نہیں ملے گی چھاند ترہا پھر ترہا کوئی اللہ کے نام پر ایک نیکی دے دو نہیں ملے گی مایوس ہو کر واپسی کی طرف جا رہا ہوگا اب تو سیدھے جہنم میں ہی جاؤں گا راستے میں ایک شخص بیٹھا ہوگا یہ شخص کہے گا میاں کیوں مایوس ہو کے جا رہا ہے یہ کہے گا بھائی ایک نیکی کم پڑ گئی ہے اگر ایک نیکی مجھے مل جائے تو میں جنت میں جا سکتا وہ کہے گا میاں تیری ایک نیکی کم پڑ گئی ہے میں نے تو ساری زندگی میں کی بھی ایک نیکی میں تو ویسے ہی جنت میں نہیں جا سکتا جا یا تو تو جنت میں چلا جا یہ شخص اپنی جیب میں ہاتھ ڈالے گا اس کو نیکی نکال کے دے دے گا یہ شخص نیکی لے کر خوشی خوشی اللہ کے حضور حاضر ہوگا مالک دیکھ نیکی لے کے آگئی ہوں اب تو جنت کی دروازے کھول دو میرا اللہ فرمائے گا جس نے تجھے نیکی دی ہے اس کو میرے سامنے کھڑا کر نیکی دینے والا شخص میرے اللہ کے سامنے آئے گا میرا اللہ فرمائے گا فرشتو دیکھو تو صحیح اور جس کا بندہ اتنا کریم ہے اس کا مالک کتنا کریم ہوگا اور قیامت کا دن نفسہ نفسی کا عالم ہے اس بندے نے کہا تو تو جنت میں جا میرا اللہ ہی وارث ہے اور پھر میں ہی اس کا وارث ہوں اللہ تعالیٰ فرمائے گا میاں تو بھی جنت میں چلا جا اپنے بھائی کو جنت میں لے کے لئے میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن جب قیامت کا زلزلہ قائم ہوگا زمین جب پھٹے گی تو لوگ ننگے ہو کر باہر نکلیں گے ننگے ہو کر زندہ ہو کر میدان حساب کی طرف بھاگ دوڑ کر رہے ہوں گے حالانکہ جب انسان کی تدفین کی جاتی ہے جب دنیا میں انسان مرتا ہے تو اسے لٹھے کا سوٹ پہن کر ہی تفنایا جاتا ہے لیکن اس لٹھے کے سوٹ کو تو قبر کی مٹی کھا جاتی ہے انسان کے موٹے تازے بدن کو تو قبر کی کیڑے کھا جاتے ہیں یہ ناک یہ کان یہ دل یہ گردے یہ پھے پھڑے یہ سر ان سب چیزوں کو قبر کی مٹی کھا جاتی ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے جسم قبر میں بھی سلامت رہتے ہیں جن کے کپڑے قبر میں بھی سلامت رہتے ہیں وہ لوگ ہیں نبی رسول پیغمبر صحابہ تابعین تبا تابعین غونس کتب عبدال اللہ کے ولی اللہ کے نیک لوگ بس ان عظیم لوگ کے بدن قبر میں سے ہی سلامت رہتے ہیں قیامت کے بازار میں ان بھاگ دوڑ کرنے والے لوگوں میں سے صرف یہی اللہ کے نیک اللہ کے برگزیدہ لوگ ہوں گے جو کپڑوں میں ملوث ہوں گے باقی سارے لوگ ننگے دکھائی دے رہے ہوں گے پھر حضور علیہ السلام سے پوچھا گئے آقا قیامت کے دن مرد عورتیں ننگی ہی ننگی نظر آئیں گی اس دن ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے شرم محسوس نہیں کریں گے میرے نبی نے فرمایا اس دن کوئی کسی کو دیکھ بھی نہیں سکے گا اس دن کیسے کوئی کسی کو دیکھے گا مرد کیسے نظریں اٹھا کے عورت کو دیکھے گا مرد کو تو اپنی جان کے لگی ہوئی ہے کسی کو دیکھنے کی مجال ہی نہیں ہوگی ہمت ہی نہیں ہوگی طاقت ہی نہیں ہوگی ہر کسی کو جہنم کی آگ نظر آ رہی ہوگی ہر کسی کو اللہ کا غصہ نظر آ رہا ہوگا اللہ کا خوف نظر آ رہا ہوگا